کی ٹی آر کا فارم ہاؤز نالے پر تعمیر کیا گیا محکومہ مال و آپاشی کی ٹیم کا انکشاف سابقہ ریاستی وزیر و بی آر ایس کے کارگزار صدر کی ٹی آر کے فارم ہاؤز جنوارہ کا چھے عوضہ داروں پر مشتمل محکومہ آپاشی اور محکومہ مال کی ٹیم نے دوبارہ معنی کرتے ہوئے اسے فرنگی نالے پر تعمیر شدہ فارم ہاؤز خرار دیا ذرائع کے مطابق اس فارم ہاؤز کی تعمیر کے دوران فرنگی نالے پر 66 فٹ تک خبزہ کیا گیا ہے جبکہ ماباقی علاقے بھی ایف ٹی ایل اور بفرزون کا حصہ ہونے کا امکان ہے محکومہ پولیس کے حالہ عوضہ داروں کی نگرانی میں کیے گئے اس معاینے کے دوران محکومہ مال اور محکومہ آپاشی کے عوضہ داروں کی ٹیم نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ موضوع جونوارا شنکرپلی منڈل زل رنگاریڈی میں سروے نمبر 311 میں موجود بارہ سو دس مربع اگز کی اس فارم ہاؤز کا بیشتر حصے بفرزون اور ایف ٹی ایل کا حصہ ہے اس کے علاوہ فرنگی نالہ جو کہ معروف تاریخی نالہ ہے اس پر 66 فٹ تک خبزہ کیا گیا ہے کیٹی آر نے اس فارم ہاؤز کے مطالق کہا تھا کہ یہ فارم ہاؤز ان کی مالکیت نہیں ہے بلکہ انہوں نے ان کے دوست سے لیس پر یہ فارم ہاؤز حاصل کیا ہوا ہے گشتہ یوم محکومہ آپاشی کے عوضہ داروں نے اس فارم ہاؤز اور فرنگی نالہ حدود کا معاینہ کیا تھا اور اس معاینے کی تفصیلات پر مشتمل رپورٹ کی تیاری کے بعد عالی عوضہ داروں کو صورتحال سے واقف کروایا جس پر عالی عوضہ داروں نے پولیس کی نگرانی میں معاینہ کرتے ہوئے اس بات کی توصیق کی کہ مسکرہ فارم ہاؤز فرنگی نالے پر تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر کے نتیجے میں نالے کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے فارم ہاؤز ایف ٹیل اور بفرزن کا حصہ ہے جو نوڑا فارم ہاؤز کے معاینے کے دوران موجودہ عوضہ داروں نے فرنگی نالہ حدود کے علاوہ اطراف موجود طلاب و دیگر پانی کے بہاؤ کے راستوں کے حدود کا بھی جائزہ لیا یورو ریپورٹ اہجن نیوز اہجن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں